ترکی کے معروف صوفی بزرگ شیخ محمد آفندی کی نماز جنازہ میں عوام کا سمندر ترک سرزمین پر اسلام کی روشنی پھیلانے والے معروف صوفی بزرگ استاد شیخ محمد آفندی جن کا انتقال 23 جون 2022 کو 93 سال کی عمر میں ہوا تھا کہ نماز جنازہ ترکی کے شہر استمبول کی معروف جامعہ مسجد سلطان فاتح میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ترک صدر رجب طیب اردگان سمیت اعلیٰ حکومتی شخصیات دنیا بھر سے آئے علماء کرام اور لاکھوں لوگوں نے شرکت کی شیخ محمود آفندی کی نماز جنازہ کے لیے ہزاروں مسلمانوں نے صبح صویرے سے ہی جامعہ مسجد الفاتح استمبول کا رخ کر لیا تھا ترکی حکومت کے احکامات کے مطابق لوگوں کے حجوم کی وجہ سے کل رات ایک بجے سے آس پاس کی سڑکیں گاڑیوں کے لیے بند کر دی گئی تھی جبکہ لوگوں کی بڑی تعداد آپ کے انتقال کی خبر سن کر آپ کی خانکہ بھی پہنچنا شروع ہو گئی تھی شیخ آفندی سلسلہ نقشبندیہ کے سب سے بڑے بزرگ تھے شیخ آفندی جدید ترکی میں اسلام بسندوں کا مرجے اور محور تھے لاکھوں لوگوں کے داڑی رکھنے کا سبب لاکھوں کو مسجد لانے کا محرک ترکی کے لیے پندروی صدی حجری کے مجدد کے طور پر انہیں دیکھا جاتا تھا ترک صدر طیب اردوان کا شمار بھی آپ کے عقیدت مندوں میں ہوتا ہے شیخ محمود آفندی نے چالیس سال تک دین کی تدریس کا کام جاری رکھا تقریباً اٹھارہ سال تک آفندی کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا اٹھارہ سال کے بعد آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے اور شیخ آفندی سے فیضیاب ہوتے گئے استاد شیخ محمد آفندی کو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ دینی علوم پر عبور حاصل تھا دنیا بھر میں ان کے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد آج بھی موجود ہے انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بہت سے فلاحی اور اصلاحی ادارے قائم کیے ریپورٹس کے مطابق شیخ آفندی انفیکشن کے باعث گزشتہ دو ہفتے سے اسپتال میں زیر علاج تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کا فیض چاری اور ساری رکھیں